بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور زبردست سے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ویلوگ ایک پرانی سٹیکچر کی اوپر ہے تقسیم پاکستان سے پہلے کا اوبجیکٹ ہے اور بہت پرانی بیلڈنگ ہے آج بھی آپ کے ساتھ ایک زبردستی پرانی بیلڈنگ ڈسکس کرنے آئے ہیں اور میں آپ کو پورا بیلڈنگ کا ریویو کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ بیلڈنگ کہاں پہ ہے آپ اس جگہ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں اور یہ بیلڈنگ کونسی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا زبردست سویلوگ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کریں ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو تو آپ کو جیسے میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آرہا ہے مندر تو آج ہم اس مندر کی جو ریویو کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ مندر کہاں پہ ہے یہ مندر جو ہے وہ بھیرہ شہر میں موجود ہے بھیرہ سٹی میں موجود ہے اور آپ سرگودہ سے براستہ بھلوال بھیرہ آ سکتے ہیں اور منڈی باولدین سے براستہ ملکوال اور اسی طرح اگر آپ میہوالی سے آنا چاہتے ہیں تو آپ بارستہ تو آپ شاہ پر صدر کے رستے بھیرہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو آپ موٹر وے کا رستہ استعمال کریں گے اور اگر اسلام آباد سے آ رہا ہے تو بھی آپ موٹر وے کا رستہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھیرہ شہر کے اندر جو ہے تاریخی مندر ہے اور یہ چھے سو سال پرانی بیلڈنگ ہے اور میں آج آپ کو اسی کی بارے میں جو ہے وہ آپ کو تفصیل فراہم کروں گا کون سا مندر ہے تو یہ کالی ماتا کا مندر ہے اور یہ تقسیم پاکستان سے پہلے جو ہے سے یہاں پہ موجود ہے یہ دریائے جیلم کے کنارے پہ ہے پہلے یہ بالکل دریائے جیلم کے کنارے کے پاس ہوا کرتا تھا لیکن اب جیسے دریائے پیچھے ہٹا ہے تو تھوڑا سا اس کے درمیان تقریباً پانچ سو میٹر سے ایک کلومیٹر کے درمیان کا فاصلہ کریئٹ ہو گیا ہے اور آئیے میں آپ کو اس مندر کے اندر کا بھی بیو کرواتا ہوں اور اس کا سٹرکچر آپ کو دکھاتا ہوں ہندو کی بہت بڑی بادت گاہ تھی اور یہاں پر ہندو اپنی پوجہ پارٹ کرتے تھے بہت سارے باشا اس رستے سے گزرے زہر الدین بابر سے شہسوری اور سکندر اعظم وغیرہ بھی اس ایریا سے گزرے ہیں تو یہ علاقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ بیلڈنگ بہت خوبصورت ہے میں آئیے آپ کو اندر سے اس کا ریویو کرواتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھیں تو نیچے جانے کا رستہ رکھ کر یہ رستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے مندر کے اندر اور یہ اوپر کا سٹرکچر آپ دیکھیں یہاں پہ سیڑیاں بنی ہوتی تھیں یہ اس سائٹ سے بھی سیڑیاں موجود ہیں یہاں پہ میں آپ کو سیڑیاں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سیڑیاں ہیں اور یہاں سے وہ نیچے جایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں پرانے دور کے بلکل خوبصورت تنزینو آرائش کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اس امارت کو یہ امارت آج بھی وہ اپنی تاریخ کی گواہی دے رہی ہے بہت خوبصورت سٹرکچر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہندو اپنی پوجہ پاٹ کرتے تھے اور اوپر کا نظارہ بھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں فرش کو بھی دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ فرش بھی موجود ہے یہ آرچز کتنی پرانی اور تاریخی سٹرکچر کی علامت ہے یہ پرانے دور کے بادشاہوں کے دور کی خوبصورتی ہے کہ وہ سٹرکچر کو آرچ میں بناتے تھے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح اس کو بہت خوبصورتی سے یہاں پہ چیزیں بنائی گئی ہیں یہ ہمارے چاروں طرف سے ہوادار ہے اور فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے چاروں طرف سے ہوادار سٹرکچر بنایا گیا ہے اور بلکل درمیان میں اس طرح بلکل اس کے سنٹر میں مندر کے مورتی بغیرہ رکھ یہاں پر ہندو اپنی پوجہ پاٹ کرتے تھے یہ ہندووں کے لئے بہت بڑی عبادت گاہ تھی چھے سو سال پرانا سٹرکچر ہے کالی ماتا کا مندر ہے اس حریر کا بہت بڑا جو ان کی عبادت کا مرکز تھا جب تقسیم پاکستان سے پہلے یہاں پر ہندو آباد تھے تو اس وقت یہاں پر یہ مندر آباد تھا تو یہاں پر جو مندر کے ساتھ جو زمین تھی یا جگہ تھی اس پر شمشان گھاٹ بھی موجود تھا اور اب تو وہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے آثار جو ہیں کیونکہ یہاں پر ایک کھلی جگہ مندر کے سامنے بلکل موجود ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر شمشان گھاٹ بھی موجود ہوتا تھا ایک اور خوبصورت سٹرکچر آپ کو وزٹ کروایا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اعزار ضرور کرنا ہے میں آپ کو اپنے چینل پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں گا اور اس طرح کے بہت سارے تاریخی سٹرکچر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ